بندگی کر، سجدے کر، رکو کر، آنسو بہا، رو کے دکھا، مانگ کے دکھا، تڑپ کے دکھا، بدبخت ہے وہ وجود جس پر ساری رات گزر گئی اور اس کی فجر بھی گئی، عشاء بھی گئی تحجد کا میں رونا کیا رو ہوں؟ تحجد کا رونا تو تب روتا کہ مجمع نمازی ہوتا یہاں تو فرض نمازی ختم ہو گئی ہے تحجد کے رونے کیا روے جائیں؟ میرا اللہ تعریف کر رہا ہے رات کو اٹھنے والوں کی تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفم بتمعا ومما رزقناہم ينفقون كانوا قلیلا من اللیل ما يحجعون وبالاسحار هم يستغفرون یہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے جو راتوں کو اٹھتے ہیں اللہ کے سامنے روتے ہیں اللہ سے باتیں کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں سجدوں میں سر رکھتے ہیں اللہ انہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے تتجافا تتجافا کتنا خوبصورت اللفظ اللہ نے کہا ہے تتجافا اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ وہ بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں رابعہ بسری رحمت اللہ علیہہ رات کو غسل کر کے کپڑے پہن کے اپنے خامن سے پوچھتی آپ کو میری ضرورت ہے ہم کو یہ بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں لیکن اس کا اصل ترجمہ کیا ہے اس کا اصل ترجمہ کیا ہے تتجافہ اس کی اصل ہے جفا جفا کہتے ہیں بے وفائی کو بے وفائی کو تو کتنی خوبصورت بات اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ میرے بندے ہیں جو مجھ سے وفا کرتے ہوئے اپنے بستروں سے بے وفا ہو جاتے ہیں بے وفائی بڑی بری بات ہے یا تو تو بڑا بے وفا آدمی ہے تو ہمارے محول میں بے وفائی بڑی بری بات ہے وفا بڑی اچھی بات ہے تو میرے رب نے کیا خوبصورت بات فرمائی ہے تتجافہ جنوبہم عن المضاجع یہ میرے وہ پیارے بندے ہیں کہ اپنے بستر کے بے وفا بن جاتے ہیں اور میرے وفادار بن جاتے ہیں جسم ٹوٹتا ہے نید آتی اپنے اٹھاتے ہیں موں دھوتے ہیں چھنٹیں مارتے ہیں آپ نے فرمایا مبارک ہو اس شخص کو جو تحجد میں اٹھا وضو کیا مسلح بچھایا پھر بیوی کو بھی اٹھایا وہ نہ اٹھی تو اس کے موں پہ پانی کے چھنٹیں مارے پھر آپ نے فرمایا مبارک ہو اس عورت کو جو رات کو اٹھی تحجد کا وضو کیا پھر خامند کو اٹھایا وہ نہ اٹھا تو اس کے موں پہ پانی پھینکا پھر دونوں اٹھ کے اللہ کو منانے کھڑے ہو گئے اللہ ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے ان کو دیکھ دے کے آسمان کے در کھل جاتے ہیں عرش کا در کھل جاتا ہے جیسے بچہ جیسے ماں بچے کو پیار سے نہیں دیکھتی اس کی نظریں قربان ہو رہی ہوتی ہیں اس کے چہرے کے جذبات دیکھنے کے ہوتے ہیں ایسے ہی میرا رب اپنے اس بندے اور بندی کو ان محبتوں سے دیکھتا ہے جن محبتوں سے ماں نہیں دیکھ سکتی ستر کا لفظ عربی زبان میں ہوتا ہے کسرت کے لئے نہ کہ عدد کے لئے میرے رب کو اپنے بندے سے پیار ہے جس کی کوئی عدد نہیں جس کی کوئی حد نہیں جس کا کوئی حساب نہیں ہے اللہ تعالی نے فرمایا دعوت اے دعوت اگر ان نافمردان کے نافرمانوں کو پتا چل جائے یہ نافرمان مردوں اور عورتوں کو پتا چل جائے کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں صرف ان کو یہ خبر ہو جائے کہ ان کا اللہ ان کی ساری نافرمانیوں کے باوجود ان سے کتنا پیار کرتا ہے تو ان کے جوڑ جوڑ آپس میں جدا ہو جائیں کٹھے نہ رہ سکیں اگر ان کو میری محبت کا پتا چل جائے کہ کتنی ہے تو ان کے جوڑ سلامت نہیں رہ سکتے ان کے جوڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اللہ تعالی نے کہا اے دعوت ایک بات تو بتا جب میں نافرمانوں سے اتنا پیار کرتا ہوں تو فرما برداروں سے کیسا پیار ہوگا میرا فرما برداروں سے یہاں پیار کیسا ہوگا پھر اور سنو یا دعوت بشر المذنبین دعوت جاؤ جاؤ میرے نافرمانوں کو بشارت سناؤ نافرمانوں کو کوئی بشارت دیتا ہے نافرمانوں کو تو ہر کوئی ہتھ کڑی لگا یہ پولیس وال نہیں کھڑے ہتھ کڑی لگاو چور ہے ڈاکو ہے ہتھ کڑی لگاو میرا اللہ کہتا دعوت جاؤ جاؤ نافرمانوں کو بشارت دے دو اللہ ان کو کیا بشارت دوں ان سے کہو میرا بندہ تو جتنے مرضی گناہ کر لے جتنے مرضی موں کالے کر لے ایک دفعہ کہ دے یا اللہ میری توبہ میں سارے معاف کر دوں